نمش کار آدھا دوستو تجلی آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لکھ رکھے گے دیش دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبر ہے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو پاگیسی جاسوسی معاملے پر موڈی سرکار کو لے کر کے سپریم کورٹ سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہی دوسری بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کرسی قانونوں کے خلاف دھرنے پر بیٹے کسانوں نے بی جے پی نیتاؤں کا کیا ہکا پانی بند یہاں پر کسانوں نے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے کیا کچھ ہے پورا معاملہ آگے ہم آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بینکوں کے نجی کرن کے بعد موڈی سرکار کا ایک اور بہت بڑا اعلان یہاں پر اب کچھ اور دیش کی دھروہر کو نجی ہاتھوں میں سوپا جائے گا کیا ہے پورا معاملہ اس پر بھی آگے اپ ڈیٹ دیں گے وہی اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کی بابا رام دیو کو دلی ہائی کورٹ سے لگا بڑا جھٹکا ایلو پیتھی معاملے پر بابا رام دیو گئے فس کس طرح سے اس پر بھی آگے اپ ڈیٹ دیں گے وہی اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو مدھ پردیش کے سیم شیوراز سنگھ چوہان کو لے کر کے ہسپٹل سے آ رہی ہے دکھت خبر کیا ہے پورا معاملہ اس پر بھی اپ ڈیٹ دیں گے وہی اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو افغانستان کے اندر چل رہے سنگران کو لے کر کے ابھی ابھی ایک تاجہ اپ ڈیٹ سامنے آ رہا ہے یہاں پر کئی ملکوں نے افغانستان میں تالیبان کو لے کر کے بڑا اعلان کر دیا ہے تالیبان سے جڑی تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے ہم آگے وستار سے رکھیں گے اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ کریں گے دوستو کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بات کرتا ہے پہلی اور بڑی خبر کی جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہوگا دوستو ہمارا دیش میں پیگہ سے جاسوسی معاملے کو لے کر کے موڈی سرکار کے اوپر لگاتار سوال کھڑے ہوتے رہے ہیں تمام رازنیتک پارٹیاں یہ سوال کھڑا کرتی رہی ہیں کی موڈی سرکار کے ہوتے ہوئے دیش کے تمام بڑے بڑے پترکار اور ججوں کے فونوں کی جاسوسی کیسے کر لی گئی ہے لیکن اسی معاملے پر اب سپریم کورٹ سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں پچھلے ایک مہینے سے پیگہ سےسس معاملہ دیش میں گرمایا ہوا ہے کچھ دنوں پہلے کیندر سرکار پر گمبھیر آروپ لگاتے ہوئے سپریم کورٹ میں ایک یاجکہ دائر کی گئی تھی جس پر سومار کو سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی ہے اس دوران سپریم کورٹ میں کیندر سرکار نے حالف نامہ دائر کیا جس میں جانس کے لیے ویسے سگویوں کی سمیت کا گٹھن کرنے کی بات کہی گئی ہے اپنے دو پنے کے حالف نامے میں کیندر سرکار نے کہا ہے کہ یاجکہ کرتاؤں نے سرکار پر جو آروپ لگا ہے وہ سبھی کے سبھی گلت ہے ان کی اور سے کسی بھی نیتا پترکار ادھکاریات کی جاسوسی نہیں کروائی گئی ہے یہ سبھی آروپ انمانوں پر ادھاریت ہیں جس وجہ سے آروپوں میں کوئی دم نہیں ہے کیندر نے آگے کہا کہ ان کی اور سے کثیت پیگاسس جاسوسی ماملے پر اور مدے کی جانس کے لیے ویسے سگیوں کی ایک سمیت کا گٹھن کیا جائے گا جس پر سپریم کورٹ نے چین سمیتیوں کی سپارشوں کے باوجود پریبینل میں نیوکتی کرنے کے لیے کیندر کو دس دنوں کا سمائی دے دیا ہے یعنی کہ جو حالف نامہ سپریم کورٹ میں کیندر سرکار کی طرف سے رکھا گیا اس سے سپریم کورٹ ساٹیس فائیڈ یعنی سنتوست نہیں ہوا جس کی وجہ سے دس دنوں کا اور وقت دیا گیا ہے جس میں مودی سرکار کو پھر سے یہ بتانا ہوگا کہ آگے اس پر وہ جاج کس طرح سے بٹھائے گی اور کس طرح سے اس پر آگے کی کروائی بڑھائے گی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پر اگر کوئی سمیتی یا کسی طرح کا کوئی جو ہے پینل بنتا ہے تو انسپیکشن اس پر کیسے کرے گا بات کرتے ہیں اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر آرہی ہے دوستو اتر پردیش میں ہونے والے ویدھان سبھا چناؤں سے پہلے کسانوں کا بی جے پی نیتاؤں کے خلاف بھینکر اعلان کسانوں کا پشمی یو پی کے گاؤں میں گھسنے سے کسانوں نے بی جے پی نیتاؤں کا ہکہ پانی بند کر دیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو بتایا جا رہا کہ مجبفنگر سسولی کی گھٹنا کے بعد جلے میں بھاچپا اور بھاکیوں کے بیچ ٹکڑا ورتا جا رہا ہے بھاکیوں ادھکش نریشت نے کہا ہے کہ بھاچپا نیتا گاؤں میں نہ جائے وہی کنڈری راجی منتری ڈاکٹر سنجیو بالیان نے ساب شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ گاؤں میں جانے سے بھاچپا نیتاؤں کو کوئی سنگٹھن نہیں روک سکتا اس سے حالات اور بگڑ سکتے ہیں ایسے میں جلہ پرشاسن کے لیے یہ ایک طرح کی اگنی پریچھا بتائی جا رہی ہے دراصل کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک موڈی سرکار یہ تینوں کالے کانون واپس نہیں لے لیتی تب تک ترپردیش میں جو چنانوی کیمپین بی جے پی چلا رہی ہے اس میں ہم بی جے پی نیتاؤں کو اپنے گاؤں میں گھسنے نہیں دیں گے اس کے کئی ویڈیو بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کئی جگہوں پر بی جے پی کے نیتاؤں جب گاؤں کے اندر لوگوں سے ووٹ مانگنے یا اپنا چنانو پرچار کرنے پہنچے تو گاؤں سے باہر یا تو بی جے پی نیتاؤں کو ولٹے پاؤں دوڑایا گیا یا پھر ان کو وہاں سے بھگایا گیا لیکن اب کھلے طور پر جو ہے بھاکیوں کی طرف سے یعنی کی کسانوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب بی جے پی کے نیتاؤں کا پشمی یو پی کے اندر گاؤں میں گھسنے کا پوری طرح سے پرتبند لگا دیا گیا ہے اور بی جے پی نیتاؤں کا ہکا پانی بند کر دیا گیا ہے اور اس کے چلتے بی جے پی تل ملا گئی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ماملے کو پرشانسن کیسے ٹیکل کرتا ہے لیکن یہ کہیں نہ کہیں بڑا ٹکراؤ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بات کرتا ہے اگلی بڑی خبر کے اگلی بڑی خبر آ رہی ہے دوستو بینک اور کئی نیجی کمپنیوں کو پرائیویٹ ہاتھوں میں دینے کے بعد موڈی سرکار اب ایک اور اعلان کرنے جا رہی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں انشورنس کمپنی کے نیجی کرن کو لے کر کے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سی این بی سی ٹی وی ایٹین نے سوتروں کے حوالے سے کہا ہے کہ سرکار یونائٹڈ انڈیا انسورنس کا نیجی کرنے جا رہی ہے یعنی کہ موڈی سرکار اب انسورنس انسورنس کی جو کمپنی ہے یونائٹڈ انڈیا انسورنس کا نیجی کرن یعنی اس کو پرائیویٹ ہاتھوں میں دینے کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے اس کو لے کر کے جروری منجوری ملنے کے بعد سرکار اسے کبینٹ کے سامنے پیش کرے گی سوتروں کا یا بھی کہنا ہے کہ بینکوں سے پہلے سرکار انسورنس کمپنی کا نیجی کرن کرے گی سرکار نے جنرل انسورنس کمپنی میں 12500 کروڑ روپے کا کائپٹل انفیوزن کیا ہے انسورنس کمپنی کے نیجی کرن ویش کو لے کر کے سرکار نے حال ہی میں دو کانون کو صدر میں پاس کیا ہے راشپرتی رابنات کوویند کی منجوری ملنے کے ساتھ ہی سرکار نے دونوں اپنی منٹ کو لے کر کے نوٹفیگیشن بھی جاری کر دیا ہے یعنی کہ ابھی تک ایر انڈیا بھارت پیٹرولیم اس کے بعد بینکس اس کے بعد اب بچی کچی جو انسورنس کمپنی ہے ان کو بھی پرائیوٹ ہاتھوں میں دینے کا فیصلہ موڈی سرکار نے کر دیا ہے بات کرتا ہے انگلی بڑی خبر کی انگلی بڑی خبر آرہی دوستو ایلوپیتھی اور آئیورویت کے معاملے پر کودے بابا رامدیو کی مشکلیں اب بڑھتی جا رہی ہیں آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو یوگ گروہ بابا رامدیو کے خلاف ایلوپیتھی پر آپتی جنگ ٹپڑی کے معاملے پر ڈلی اچھے نیالے نے سنوائی اٹھارہ آگست تک استقید کر دی ہے کوٹ نے پرتیوادیوں کو چوبیس گھنٹے کے اندر اپنے جواب دائر کرنے کے نردیش دے دیئے ہیں یعنی کہ بابا رامدیو کو اب چوبیس گھنٹے کے اندر اپنا جواب داخل کرنا ہوگا کہ انہوں نے کس وجہ سے کس آدھار پر ایلوپیتھی ڈاکٹروں کے خلاف آپتی جنگ شبدوں کا استعمال کیا اور ایلوپیت کے خلاف کس طرح سے بھامک یعنی ایڈورٹائزمنٹ کیا دراصل مسئلہ جو ہے معاملہ ایلوپیتھی کو لے کر کہ کتی طرف سے غلط سوچنا فیلانے سے سمبندی تھے اس معاملے میں سات ڈاکٹر سنگھو نے بابا رامدیو کے ورود ڈلی اچھ نیالے میں یاچکہ داخل کی تھی جس پر جو ہے ڈلی ہائی کورٹ میں یاچکہ داخل کرنے والے ڈاکٹروں کے سنگھوں میں تین ریجیڈنٹ ڈاکٹرز ایسوسییسن آل آف آل انڈیا انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز شامل ہیں جس کے چلتے اب جو ہے بابا رامدیو کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں اب بابا رامدیو کو آگے بتا جا رہا کہ چوبیس گھنٹے میں یہ جواب دینا پڑے گا بات کرتا ہے انگلی بڑی کبر کے انگلی بڑی کبر آرہے دوستو مدھی پردیش کے مکمنٹری شیم شیوراز سنگھ چوہان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں جس کے چلتے بتا جا رہا کہ سارے کارکرم جو کی راجنیتی سے جڑے ہوئے یا پھر انہی کارکرم جو تھے سارجنک 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 سب ویس کے سب ہی کارکرموں کو رد کر دیا گیا ہے ڈاکٹروں نے بتا جا رہا کہ ووکل ریسٹ کی سلاح شیم جو ہے شیوراز سنگھ چوہان کو دی ہے ان کی طبیعت اچانک جیدہ خراب ہونے کی وجہ سے ان کو ڈاکٹروں کی ٹیم کے جو ہے انڈر میں کر دیا گیا ہے آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کب تک سوست ہوتے ہیں ہم کام نہ کرتے ہیں کہ جلدی جو ہے شیم شیوراز سنگھ چوہان سوست ہو جائے بات کرتے ہیں اگلی بڑی کبر کی افغانستان سے آ رہی دوستو افغانستان میں تالیبان کے قبضے کے بعد لگاتار جہاں ایک طرف افغانستانی لوگ پریشان ہیں افرا تفریقہ آلام ہے اسی بیچ اب جانکاری مل رہی ہے کہ افغان سنکٹ پر بریٹین کی سنسد نے بیٹھک بلائی جائے گی یعنی کہ بریٹین کی سنسد نے ایک بیٹھک بلائی ہے جس میں یہ تینک کیا جائے گا کہ آگے افغانستان میں تالیبان کے قبضے کے بعد کس طرح کا رخ وہ اپناتا ہے یعنی کہ بریٹین کوئی بڑا اعلان کر سکتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ افغانستان سے ہی ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے افغانستان پر تالیبان کا جس طرح سے قبضہ ہوا ہے اس کا کھلے طور پر اب چین نے سمرتن کرنے کا اعلان کر دیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ بتا جا رہا ہے کہ تجاکستان کے بعد اب اومان سے افغان راشت پتی اشرب گنی کو رکھنے سے انکار کر دیا ہے یعنی کہ اب اومان سے بھی راشت پتی اشرب گنی کو باہر بھیجا جائے گا جانکاری کے مطابقہ امریکہ اشرب گنی شپٹ ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کی اپنی اس پر کہہ رہا ہے نیچے کمینٹ بس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئے چینل کو سبسکرائیب ضرور کریں